اسلام علیکم میں چکن ٹرے بنا رہی ہوں چپوٹلے پیپر کی فلیور کے ساتھ بہت سارے فلیورز میں اس کو بنا سکتے ہیں تو آج میں چپوٹلے پیپر کے ساتھ اس کو بنانا سکھاؤں گی اور چپوٹلے پیپر ہر جگہ نہیں ملتی تو اس کا پھر میں دوسرا آپشن بتا دوں گی اس کی لئے میں نے بونلیس چکن لے لیا ہے اور اس کو میں نے پیسز میں کار دیا تھا اور یہ والی میں پیپر یوز کروں گی چپوٹلے پیپر جنروبو ساوس جس سے اس کا بہت ڈیفرنٹ فلیور آتا ہے اور اگر یہ نہ ملے تو شملہ مرچ کو لیسن کے ساتھ لال والی شملہ مرچ اور دیگی مرچ ہوتی ہیں ان دونوں کو لیسن کے ساتھ مکس کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں تو وہ ایسی فلیور بن جائے گا یا پھر نارمل جو گھر کی پیسیوی مرچ ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا ڈرائے روسٹ کر لیں توے پہ پہ اس کے بعد لیسن کے ساتھ ڈال کے اس کو پیس لیں تو کافی اس کی طرح کا فلیور آ جاتا ہے تو اس کی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی ریسپی یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے پیپرز آئل میں ہوتی ہیں اور اس کا بہت ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے اب اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور پھر چکل کو میرینیٹ کر دیں گے چکل میں میں نے لیسن کا پاورڈر گارلک پاورڈر اور نمک ڈال دیا ہے پیپرز ہم نے گرائنڈ کی تھی چپوٹلے پیپرز اس کو ڈال کے اس کو میرینیٹ کر دیں آدھا گھنٹے کے لیے اور اس کو پھر یا بیک کر لیں یا پین میں بنا لیں میں اس کو پین میں بناوں گی اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ دونوں میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی جب میں ریسپی اس میں لکھوں گی تو اس میں میں بتا دوں گی کہ اگر چپوٹلے پیپرز نہ ملیں تو اس کی جگہ کیا یوز کر سکتے ہیں بس اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو پکا لیں گے پہلے تیز آنچ میں اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے جب پانی خوشک ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں کہ اچھی طرح چکن گل جائے اب یہ میں نے آلو لے لئے تھے ان کو میں نے اتنے چھوٹے سائز میں کٹی اس کو پورا فرائی کر لیا تھا اور اس کو ٹری میں ڈال دیا بس لیرنگ کریں گے تو یہ بہت اچھی سی ایک سائی ڈش بن جاتی ہے بچوں کے لئے بہت اچھی رہتی ہے اور کسی بھی بردے پارٹی کے لئے بنا لیں اور برنچ میں بھی اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو میں نے ابھی یہ چکن جو بنائی تھی اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے اور اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں کیونکہ اس کو میں ابھی ہون میں رکھوں گی اگر پانی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کوئی سوس نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ برائے ہو جائے گی تو اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈال دیں گے چھے ٹیبل سپون کے قریب اور اب میں یہ موزریلا چیز اس کے اوپر ڈال دوں گی اور تھوڑی سی سوس میں نے بچا لی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی سی اور یہ پکلڈ ہیلاپینو پیپر ہے اگر فریش ہو تو وہ ڈال دیں اور اس پیم میں ساور کریم بھی ڈالوں گی اور ایون کو میں نے 400 ڈگری فیرنہائٹ پر پری ہیٹ کر دیا تھا اور اسی ٹیمپریچر پر میں اس کو پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے جب تک کہ یہ چیز ملٹ ہو جائے اچھی طرح سے اب یہ اس کے اوپر میں ساور کریم ڈال دوں گی اگر ساور کریم نہ ہو تو میونیز بھی ڈال سکتے پس اس کو ڈال کے تھوڑا سا میں پھیلا دوں گی اس کے اوپر اور پھر تھوڑا سا اس کے اوپر چیز اور ڈال دیں گے تاکہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور میں چپوٹلے پیپر کا دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ اگر چپوٹلے پیپر یہ والی نہ ملیں تو شملہ مرچ لال والی اور سوکھی دیگی مرچ جوتی لمبی والی وہ اس کے ساتھ لیسن کے ساتھ اس کو آئل ڈال کے اس کو پیس لیں تو اس کا تقریباً ویسے ہی فلیور آ جائے گا اور اگر وہ بھی نہ ہو تو جو گھر میں پسیوی ڈرائی لال مرچ ہوتی ہے اس کو طبعہ پر تھوڑا سا ڈرائی روست کر لیں اور پھر لیسن اور تیل ڈال کے اس کو پیس لیں تو اس کا تقریباً کافی ملتا جلتا فلیور اس کا آ جائے گا تو زیادہ جو قریب فلیور اس کا چپوٹلے پیپر کا آئے گا وہ پسیوی مرچ کو تھوڑا سا تاوے پر بھون لیں ہلکی آنچ پر اور اس کو پھر تھنڈا کر کے لیسن کے ساتھ اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو پیس لیں اب یہ میں اس کے پر میں نے تھوڑا سی ساوس اور ڈال دیئے اور بس تھوڑا سا اس کے پر چیز ڈال دیں گے اور اس کو میں بیک کرنے کیلئے رکھ دوں گی اس میں ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں بس صرف چیز ملٹ کرنا ہے میں نے اور اگر اون نہ ہو تو اس کو چولے پر ہی یہ ساری چیزیں ڈال کے اور ہلکی آنچ پر اوپر سے ڈھک دیں تو یہ چیز ملٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی ڈینر رول کے ساتھ اس کو سرف کریں سینوچز بھی اس کے بہت اچھے بنتے ہیں اور اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ٹرے پوری ایک ساتھ بنا لیں اور پھر ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں ڈال کے اس کو فریز کر دیں بچوں کے لنچ کے لئے بہت اچھا رہتا ہے تو اس کو ایک ساتھ ہی بس بنا کے اور پھر اس کو کنٹینرز میں ڈال کے رکھ لیں اور کسی بھی برنچ کے لئے بھی اچھا ہے اور کسی بھی دعوت میں ایک سائی ڈش کے طور پر یہ اچھی سی ایک ڈش بن جاتی ہے کر کے دکھاتی ہوں چکن بھی اندر سے بہت مویس تھی اور ان ساری چیزوں کا کمبینیشن وہ بہت اچھا بنا تھا تو یہ جتنا یہ میں پورشن نکال رہی ہیں اس طرح سے ایک ایک پورشن نکال کے تو اس کو چھوٹے کنٹینرز میں ڈال کے فریز کر دیں اور پھر جب نکالنا ہو تو کھانا ہو تو اس کو مایکروویو میں ڈال کے اس کو دوبارہ سے گرم کر لیں تو یہ بلکل ویسے ہی فریش ہو جاتا ہے تو اس کو برگر میں ڈال کے بھی اس کے برگر بنا لیں اور اگر ٹوٹیلر ایپس میں ڈال کے اس کا رول بنا لیں تو وہ بہت مزیگہ بنتا ہے اور ایکسٹرا اگر ہاتھ ساؤس ڈالنا چاہے تو ڈال لیں تو اس کو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا اور اس کی ڈیٹیل ریسپی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی کافی میں اس میں ویسے سمجھا دیا تھا کہ اگر سے پورٹل پیپر نہ ملیں تو اس کی جگہ ہم کیا یوز کر سکتے ہیں تو میں پھر سے بتا دیتی ہوں جو طوے پہ اگر گھر کی جو لال مرچ ہوتی ہے پسی بھی اس کو اگر فرائے بھول لیں تو اس کا کافی کلوز فلیور ہوتا ہے چپوٹل پیپر کے ساتھ ملتا جلتا یہ دیکھیں بہت اندر سے مویسٹ ہے اور بہت مزیگی بنی تھی بہت ڈیفرنٹ فلیور تھا اور سب کو بہت پسند آتی ہے بچوں کو بڑوں کو تو اس کو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا اور اس کا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کومن باکس میں اور میرے چینل کو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور اس کی جو ہے ڈیٹیل ریسپی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی اسے ریلیڈڈ کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ لیں اور اس طریقے سے میں اور بھی فلیورز کے ساتھ چکن بنانا سے کھاؤں گی تو کافی آسانی ہو جاتی ہے ایک دفعہ بنا لیں اس طرح سے اور پھر اس کے پورشن کر کے رکھ لیں تو لنچ کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے کسی کو بھی لنچ میں لے جانا ہو اور کبھی سینڈوچز بنانے ہو تو بہت مزے کہ اس کے سینڈوچز بنتے ہیں اس کو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے